اسلام علیکم سیل سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد وائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر وزیرا پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں دوسرے لاہور بنالے دو ہزار بیس کے نقاد کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا لاہور بنالے کی افتتاحی تقریب 26 زنوری کو لاہور کے حضوری باغ میں ہوگی صدر مملکہ ڈاکٹر آئی فلوی لاہور بنالے کا افتتاح کریں گے وزیرا پنجاب سردار اسمان بزدار لاہور بنالے کی اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے وفاق کی وزیرا مملکہ زرتاج گل کا مارل پولیس ٹیشن صدر ڈیڑا غزی خان کا دورہ ڈی پیو اسسر فراز نے مارل پولیس ٹیشن پر وزیرا مملکہ کو بریفنگ دی وزیرا مملکہ نے مارل پولیس ٹیشن میں سائلین کے لیے کیا جانے والی انتظامات کا جائزہ لیا وزیرا مملکہ زرتاج گل کا کہنا ہے کہ وزیرا عظم عمران خان کا خواب ہے پولیس ریفارمز کی جائیں ہر ڈیسٹرک میں وزیرا عظم نے مارل پولیس ٹیشن کا افتتاح کیا ہے خواتین کے لیے مارل پولیس ٹیشن میں خواتین سٹاف موجود ہے ڈی پیو بکر فیصل گلزار کا مارل پولیس ٹیشن صدر بکر کا دورہ ریکارڈ اور فرنٹ ڈیسک کی ورکنگ کا جائزہ لیا مختلف وقدمات کی تفتیش کے سلسلے میں آئے لوگوں سے بات چیت کی مسائل سنیں ڈی پیو کا کہنا ہے کہ کاؤنٹر سسٹم اور فرنٹ ڈیکس پر ہفتے کے ساتوں روز چوبیس گھنٹے اہل کار ڈیوٹی پر موجود ہونے چاہیے ڈولفن پولیس فیصلہ آباد کی گزشتہ ایک سال کی کار کردگی ڈولفن پولیس نے گزشتہ ایک سال میں تین سو پینسٹھ اشتہاری گرفتار کیے سات ہزار آٹھ سو آٹھ افراد کو کمیونٹی پولیسنگ کے تحت مدر فرام کی گئی چھتر گمشدہ بچوں اور اشخاص کو ان کے پیاروں سے ملوایا ون ویلنگ کرنے والے تین سو دو منچلے گرفتار چھتیس چوری کی گاڑیاں برامت کر کے مالکان کے حوالے حاصل کا شکاہ سات سو سولہ افراد کو فرسٹ ایڈ مہیا کی گئی ناجائز اسلحہ رکھنے والے تین سو ستنہ افراد کے خلاف کاروائی کی گئی ایک سو پچانوے ڈاکوں کو گرفتار کر کے پابن سلاسل کروایا گیا پاک ارب آئل ریفانڈری کی کراچی سے آنے والی مرکزی پائپ لائن سے کروڑوں روپے کے تیل چوری کی کوشش ناکام مزفرگڑ پولیس نے سرغنہ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا دو آئل ٹینکرز اور ہزاروں لیٹر آئل برامت ملزمان لیز پر لی گئی آٹھ اکر زمین پر اندرونے خانہ پائپ لائن والی جگہ پر خدائی کر کے تیل چوری کرتے تھے ڈی پیو مزفرگر ندیم عباس کا کہنا ہے کہ آئل مافیا کے خلاف برپور کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے سخت کاروائیاں کی جائیں گے خانہ چک جھمرہ پولیس کی کاروائی چار ڈاکو گرفتار ملزمان نے ڈرائیور عمران سے ڈرگ اور ٹائلز چھینی تھی ملزمان سے مال مسروق کا برامت تفتیش کا آغاز سلطان ٹاؤن اکارا میں فائرنگ سے خاتون سنہ بشیر قتل پولیس افسران کرائم سین اور فرنزک سائنس لیبورٹری کی ٹیموں نے موقع پر شوائد اکٹھے کیے مقتولہ کو سر میں گولیاں ماری گئیں مقتولہ کے شہر شک کی زد میں ڈکیتی کی واردات میں سر میں گولیوں کا مارا جانا غیر معمولی ہے پولیس وقوعہ کو ٹریس کرنے کے لیے دیگر زاویوں پر بھی تفتیش کرے گی اکارا تھانا صدر دیپالپور پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرگرم تین ملزمان گرفتار اسلحہ اور منشیات برامت علاقہ تھانا اکھٹ سگرال میں پولیس کی ڈکیتی اور چوری کے خلاف کامجاب کاروائی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوویس تین رکنی فضلہ ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان عبد الرحمان، محمد افضل اور نیرہ باز سے ناجائز اسلحہ برامت کمیشنر سرگودہ ڈویجن ڈاکٹر فارق مسود کا ڈی پیو اور ڈی پی کمیشنر مسرد جنبی کے حمرہ کھولی کچھاری کا انعقات کمیشنر سرگودہ کا کہنا ہے کہ کھولی کچھاری لگانے کا مقصد شہریوں کی افسران تک رسائی کو آسان بنانا ہے تاکہ لوگ بغیر کسی رکاوٹ کی اپنے مسائل افسران تک پہنچا سکیں ڈی پیو لودرا ملک جمیل زفر کی ڈیپٹی کمیشنرز کے حمرہ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کوریشی والا میں مشترکہ کھولی کچھاری شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر متلک افسران کو مسائل حل کرنے کے احکامات اچاری کیے ڈی پیو کا کہنا ہے کہ میرٹ اور انصاف ہمارا محور ہمارا مقصد عوام کی خدمت اور ان کے جائز مسائل کا حل نکالنا ہے ویہاری میں پولیس شہریوں کو سہولیات کی فرامی میں پیش پیش بلے والا میں الکوسر فری ڈسپینسری کا افتتاح ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری اختر فاروق نے سٹیک ہولڈرز کے حمرہ ڈسپینسری کا افتتاح کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار کی زیر صدارت اجلاس لاہور بنالے کی افتتاحی تقریب 26 جنوری کو لاہور کے حضوری بارک میں ہوگی لاہور بنالے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ثقافتی ایونٹ ہوگا اس پروگرام میں چالیس ممالک کے اٹھاسی بنالقوامی آرٹسٹ حصہ لیں گے لاہور بنالے کی اختتامی تقریب 29 فروری کو شالہ مارباد میں ہوگی وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ لاہور پاکستان کی ثقافت اور سیاحت کا مرکز ہے ثقافت اور سیاحت کو معاشی ترقی کے لیے فروغ دینا ہماری ترجیح ہے لاہور بنالے جیسے ایونٹ کا پنجاب کے دل لاہور میں نقاط پاکستان کے سوفٹ ایمج کو اجاگر کرے گا تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کیا جائیں گے جبکہ لاہور بنالے کے لیے لاہور آنے والے غیر ملکی مہمانوں کی شاندار مہمان نوازی کریں گے پنجاب حکومت اس بڑے ایونٹ کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک منجمنٹ پر خصوصی فاکس کیا جائے ایونٹ اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کی آمد کو مد نظر رکھ کر موصل ٹریفک پلان مرتب کیا جائے ٹریفک کے متبادل راستوں کے حوالے سے عوام کو اگاہ رکھا جائے یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی